اسلام علیکم ڈیرسٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سونگے فرسٹ او فال کانگریچولیشنز آل لاغ ایڈ سٹوڈنٹس جنہوں نے لاغ ایڈ اچھے نمبروں سے پاس کیا اب سٹوڈنٹس کا یہ سوال تھا کہ سر انٹی میشن کا کیا پروسس ہے کس طریقے سے ہم انٹی میشن داخل کریں فرسٹ انٹی میشن کیسے داخل ہوگی اور اس کے بعد سیکنڈ انٹی میشن کی ٹائم دیوریشن کیا ہے تو فرسٹ انٹی میشن آپ کی ایڈمیٹ ہوتی ہے کنسنڈ بار کانسل کے اندر سندھ کے ہیں تو سندھ کے پنجاب کے ہیں تو پنجاب کے کے پی کے ہیں تو کے پی کے کے اندر ٹھیک ہے جو بھی کنسنڈ آپ کی بار کانسل ہے بار کانسل کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے اللبی پاس کرنے کے بعد اللبی پاس کرنے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہے اللبی پاس کرنے کے بعد آپ نے فرسٹ انٹی میشن داخل کر لینی تھی اگر نہیں کی تو بھی کوئی شو نہیں فرس انڈی مشن داخل کی اس کے اندر کچھ ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں کون کون سے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں فارم فل کرنا ہے اس کے بعد آپ کی میٹرکس سے لے کے آپ کی ڈگری تک سارے کے سارے ریلیونٹ ڈاکومنٹس اور اس کے بعد آپ کی نائی سی یہ سب کے سب اٹیسٹڈ ہوں سیونٹین گریڈ آفیسر کے ساتھ اور آپ کا جو سینئر ہے جس کے ساتھ آپ پریکٹس میں ہیں اس کا جو بھی ایک کارڈ ہوتا ہے بار کا لائسنس اس کی فوٹوکاپی اور اس کی سگنیچر وغیرہ فارم کے لئے یہ فرس انڈی مشن کے اندر یہ طریقے کا ہے پھر آپ نے لاغ ایڈ کلیر کیا لاغ ایڈ کلیر اگر ابھی کیا ہے اس سے پہلے آپ فرس انڈی مشن داخل کر چکے ہیں تو ابھی آپ نے لاغ ایڈ کلیر کر لیا اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ جیسے ہی بی وی سی بار وکیشنل کورس سندھ کے اندر ہے تو سندھ کے اندر پنجاب کے اندر ہے تو پنجاب کے اندر آپ کنسنڈ بار کانسل سے کونٹیک کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ اب نیکسٹ جو ہمارے پاس بار وکیشنل کورس ہے کب انہانس ہوگا یا کب انہانس ہونے جا رہا ہے تو وہ آپ کو پروپر گائیڈ کر دیں گے کب ہم جو ہے کنڈک کرنے جا رہے ہیں بار وکیشنل کورس جو کہ فورٹین ڈیس کا ہوتا ہے 2-3 ویکس کا بار وکیشنل کورس ہوتا ہے جس کے اندر آپ کی اٹینڈنس بہت ہی نیسیسری ہے تو جیسے ہی آپ نے کیا کیا کہ بی بی سی اٹینڈ کیا دو سے تین ہفتے کا اس کے بعد آپ کو اس کا بھی سرٹیفیکیٹ مل جائے گا جب آپ کو اس کا سرٹیفیکیٹ مل گیا جب آپ نے لاغ اٹ کلر کر لی اب سیکنڈ انٹیمیشن کا ٹائم آگیا یعنی کہ آپ کے چھے منت ہو گئے پورے جب سیکنڈ انٹیمیشن کا ٹائم آیا گا تو سیکنڈ انٹیمیشن کے اندر آپ نے کون کون سی چیزیں دینی ہے آپ نے اپنے دوبارہ سے ڈاکومنٹ جو کہ اس کے اندر لکھے گئے ہوں گے لاغ اٹ کی ریزلٹ کارڈ اور اس کے بعد بی بی سی کا ریزلٹ کارڈ کی فوٹو کوپی پھر اس کے بعد کچھ ایک دو اور ڈاکومنٹس ہیں وہ پھر اس کے بعد آپ نے آپ کا جو سینئر ہے اس کے ساتھ آپ اٹیج تھے تو اس کے ساتھ جو ٹین کیسیس کی لسٹ ہوتی ہے وہ سارے کے سارے ایک لسٹ آپ دیں گے کہ میں ان ٹین کیسیس کے اندر اپیئر ہوا تھا وہ لسٹ بھی آپ نے دینی ہے تو یہ سارے ڈاکومنٹس کلیکٹیو لی آپ نے آفٹر سکس منٹس جو سیکنڈ انٹیمیشن ہے اس سیکنڈ انٹیمیشن کے اندر آپ نے دیت جمع کروا لے جیسے ہی آپ نے سیکنڈ انٹیمیشن دی اس کے بعد پھر کوئی بھی ایک جو ہے وہ ڈیٹ آناؤنس کریں گے اس ڈیٹ پہ آپ آ کے اپنا انٹرویو دیں انٹرویو کے اندر کچھ نہیں ہوتا انٹرویو کے اندر آپ فور جس پور دا آپ یہ اس کے سکتے ہیں فارمیلٹی ایک انٹرویو ہوتا ہے انٹرویو کے اندر آپ جائیں گے آپ سے کچھ پریلیمنری کوششن ریز کریں گے کہ بھئی آپ نے جو ہے لاغ ایٹ کب دیا آپ سینئر کے ساتھ جو ہے اس کیسیس کے اندر تھے تو اس کیسیس کے اندر کون سا ججس تھے بس یہ بیسے کوششن پوچھ لیں گے آپ سے پھر جیسے ہی آپ نے وہ انٹرویو دے دیا آپ کا لیجر نمبر آ جائے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے لیجر نمبر آپ کے پاس آ گیا پھر کسی بھی ریلیمنٹ ڈے پہ آپ کو وہ آپ کا کارڈ آپ کے بائی ہینڈ آپ کو کارڈ دے دیں گے ٹھیک ہے تو حوپس ہو کہ آپ کی جو بھی کیوریز تھی بی بی سی سے ریلیٹڈ یا پھر آپ کی جو بھی کیوریز تھی انٹی مشن سے ریلیٹڈ وہ کلیر ہو گئے ہوں گے اگر ابھی بھی کلیر نہیں ہوئی ہے تو میرا ایک اور پریویس لیکچر ہے جو کہ ٹوائنٹی ٹوائنٹی فائی منٹس کا ہے وہ اگر آپ سنیں گے تو آپ کو یہ کیوریز بھی کلیر ہو جائیں گے اور اگر بی بی سی کا کوئی ایشو ہے تو دیکھیں بی بی سی اگر آپ کراچی کے سٹڈوائنٹ ہیں تو آپ بہتر ہیں کراچی میں ہی کریں لہور کے ہیں سوری حیدر آباد کے ہیں تو آپ بہتر ہیں کہ حیدر آباد میں ہی کریں ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے ڈیویجنل وائز مطلب یہ ہوتا ہے ڈسٹرک وائز بی بی سی کوٹس ان آنس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کنسنڈ آپ کا جو ڈسٹرک لگتا ہے وہاں پر انانس ہو تو وہاں پر ہی دیں اور اس کی جو ریجسٹریشن ہوتی ہے وہ آناؤنس ہوتی ہے اگر آپ کو اس کا اس کی نولیج نہیں پتا تو آپ کے ساتھ میں آپ نمبر شیئر کر دوں گا آپ وہاں پر ان کے ساتھ کونٹیک کر کے آپ کو پتا چل جائے گا کس طریقے سے اس کو جو ہے ہم نے گین کرنا ہے کس طریقے سے اس کا کورس کیا کونٹنٹ اور کس طریقے سے پڑھا ٹھیک ہے آپ کو یہاں تک کلر ہو گیا ہو گیا تھینکوی لیٹس آم